گریہ منترالہ کے باہر آج دھرنے پر بیٹھیں گے دلے کی مکی منتری اربند کیجیوال کھڑکی ایکسٹینشن ویواد میں پلس ادھکاریوں کے نلمبن کی کریں گے مانگ کیجیوال نے آج صبح تک دی تھی گریہ منتری سوشیل گمار شندے کو محلت کہا تھا نہیں ہوئے پلس ادھکاری سسپنڈ تو ہوگا دھرنا کیجیوال کے ساتھ دلے کے سبھی منتری اور عام آدمی پاڈی کے سبھی ودایق بھی دیں گے دھرنا کیندر کے خلاف کھلے عام کھولیں گے مورچہ کیجیوال نے کی اپیل کے وال عام آدمی پاڈی کے ودایقے بیٹھیں گے دھرنے پر 26 جنوری کی تیاریوں کی چلتے ہیں لوگ دھرنے میں نہ ہوں شامل دھرنے کے چلتے دلے پولس کا الرٹ نورت بلوک کے آس پاس کے پانچ میٹرو سٹیشنز کو کیا گیا بند سینٹرل سیکپریٹری ایٹ ادیوک بھون ریس کوس میٹرو سٹیشنز صبح نو بجے سے ایک بجے تک رہیں گے بند خان مارکٹ پٹیل چوک میٹرو سٹیشنز پر بھی رہی گی پابندی نئی دلل آخے میں پولس نے لگائی دھارا ایک سو چوالی زندر منتر کو چھوڑ کسی بھی جگہ پردشن کی منعی خوفیہ ایجنسی کے انسار کیج جوال کیا پرہنگی ہو سکتی ہے سازش ایڈیشنل سی پی کیج جوال سے ملے پولس سے نوگجھوں کے بعد ایمز بھی گئے تھے خانون منتری سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہوا خلاصہ ایمز میں آروپیوں کی اپنے سامنے ہی جانچ کرانا چاہتے تھے سومنات بھارتی ویدیشی یوک یوکی یوکیوں پر تھا ڈرگز کے استعمال کاروں خلکی ایکسٹینشن میں چھاپے ماری پڑی سومنات بھارتی پر بھاری پٹیالا ہوسکوڑ کے آدیش پر اگیاد کے نام ایف آئی آر دکج ایف آئی آر میں خلحال سومنات بھارتی کا نام نہیں پولس پیڑیت کو گھٹنا کی فوٹیج دکھا کر پہچان کرنے کو کہے گی نوگجھوں کے ایک اور معاملے میں سومنات بھارتی کا نام آیا ساکیت کے ایک ہوتیل منیجر سے مانگا تھا لائسنس نہیں دینے پر پولس کو بلایا یارہ جنوری کی راہ سومنات بھارتی پہنچے تھے ہوتیل پولس کے روز نامچے میں درج ہے نوگجھوں کا یہ معاملہ یوگانڈا کی مہلاؤں نے کھولا بھارتی کے خلاف موچہ کہا منتری اور ان کے سمرتکوں نے کی تھی نسل بھیدی ٹپنی مہلہ کانگریس کھولے کی سومنات بھارتی کے خلاف موچہ بھارتی کی گرفتاری کے لیے پولس ہیڈکوارٹر پر گری کی پردشن بھارتی کے نلمبن کو لیکر آج بار کاؤنسل کی بیٹک وجہ گویل نے کی تھی شکایت باقی ودھائک بننے پر عام آدمی پارڈی کی پانچ سدستی انوشیحسن سمیتی لے کی فیصلہ سمیتی میں گوپال رائے اور یوگیند ریادہ بننے نے انہا سے ملکر کی تھی کہ جیوال کی شکایت اس کے بعد شیڑی پہنچ کر سائن بابا کے کیے تھے درشن آشتوش نے موڈی اور راہل گانڈی پر اٹھائے سوال کہا کہ جیوال میں ہے حمد لیکن موڈی اور راہل انٹرویو سے کیوں بھاگتے ہیں سنندہ پشکر کی موت پر مہر ترار کی صفائی آج تک سے کہا نہیں ہوں موت کے لیے ذمہ دار مہر نے آج تک سے کہا بینہ وجہ گھسیٹا جا رہا ہے میرا نام سنندہ کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں باگ پترگار نے ششید حرور سے افیر کی بات کو کیا خارج کہا کیول دو بار ملی افیر کی باتیں ہیں جھوٹی جس انسان کو میں زندگی میں جو دفعہ ملی ہوں اور لوگوں کے سامنے ملی ہوں میرا ان کے ساتھ ایسا کیا تعلق پاتا ہو سکتا ہے سنندہ کی بہت سے بریشان مہر ترار کا پورا پریوار مہر نے کہا تین راتوں سے سوئی نہیں ہوں مہر ترار نے آج تک سے کہا سنندہ کی آئی ایس آئی والی بات لگی تھی بری اس لیے ٹویٹر پر دیا تھا سنندہ کو جواب میر نے کیا دعویٰ کیول دو بار ششید حرور سے ملی ثبوت چاہیے تو بھیج دوں گی پاسپورٹ کی فوٹو کاپی سنندہ پشکر کی موت کے معاملے میں کینپری منتری ششید حرور نے درج کر آیا اپنا بیان قریب گھنٹے بھر ایس ڈی ایم کے دفتر میں رہے سوٹروں کے ادوسار سنندہ پشکر کی موت کے معاملے بکل آٹھ لوگوں کے بیان درج سنندہ پشکر کے بیٹے شید اور ششید حرور کے پی اے نے بھی مجسٹریٹ کے سامنے درج کر آیا بیان بطنے سنندہ کی موت کی جانچ میں پوری مدد دینے کو تیار ششید حرور گری منتری کو لکھی چٹھی حرور نے چٹھی میں لکھا وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد پورے معاملے کی نشپکش جانچ ہو سلمان خان نے کھل کر کیا نریندر موڈی کا بچا ہوا آج تک کے کاریٹرم سیدھی بات میں بولے موڈی سے مافی کی بات بے مانی سلمان نے کہا گجرات دنگو کی معاملے میں سی بی آئی اور عدالت کو موڈی کلین موڈی کو کلین چٹ دے چکے ہیں پھر سوال کیوں اٹھتے ہیں گوٹس نے جوڈیشن سسٹم نے کلین چٹ دے دیا سی بی آئی نے کلین چٹ دے دیا لگ بھگیا ہے خلاص اینڈ آف سٹوری سلمان کا سوال ابیتاب بچن عجی دیو گن رتن ٹاٹا بھی کر چکے ہیں موڈی کی تعریف لیکن صرف ان کی تعریف پر ہی کیوں ہوتا ہے باوال سلمان نے کہا وہ راہل گاندی سے ملنا پسند کریں گے لیکن وہ اروند کے جواز سے تب تک نہیں ملنا چاہتے جب تک وہ اپنے وادو کے انسار کام کر کر نہیں دکھاتے نریندر موڈی نے کانگریس پر بولا حملہ کہا بل نہیں راجنی تک ویل چاہیے اور انہیں لاغو کرنے کے لیے دل چاہیے موڈی نے ٹویٹ کر کہا دیش کی سمسیاؤں کی جڑ میں کشیاسن بی جے پی لائے گی سوشیاسن لائے گی موڈی کا راہل کو جواب کہا کانگریس کہتی ہے جس کے دل میں ہے کانگریس اسے ملے گا ٹکٹ بی جے پی اسے دے گی ٹکٹ جس کے دل میں ہے بھارت ماتا میں آج بھارتی جنتہ پارٹ کے اس پویتر مند سے میرے دیش وادشیوں سے پرارفلا کرتا ہوں آپ نے ساٹھ سال ساسکوں کو دیئے ساٹھ مہینے ایک سیوک کو دیکھے ریشتوے پریشت کی بیٹک میں آڈوانی کی نسیت اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے بازی آباد کے ویشالی میٹرو سٹیشن کے باہر لگا موڈی چائے کا سٹال کاریکر تاؤں نے لوگوں کو بلا بلا کر پلائی چائے چائے کی چسکی کے ساتھ ہی چل رہا ہے بی جے پی کی صدستہ کا بھیان سیکلو لوگوں کو بنایا گیا پارٹی کا صدستہ کانگریس کا موہ توڑ جواب دے گی بی جے پی دیش بھر میں لگائے گی چائے کی چاپال گاندھی نگر سے شروع ہوگی چائے کی چاپال موڈی کریں گے شرکت ایک ہزار شہروں میں ہوگا سیدھا پرسارن کانگریس کے نیتہ موڈی کو کئی بار کہہ چکے ہیں چائے والا اکثر اڑاتے ہیں کھل لی یوگو گرو بابا رامدیو دلے میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سے ملے ٹیکس سسٹم پر اٹھائے سوال رامدیو نے ٹیکس سسٹم کس طرح بنانے کی اٹھائی مانگ بانکنگ ٹرانزیکشن ٹیکس کی جم کر وخالت کی رامدیو نے موڈی کو ہمالے کی طرح مضبوط بتایا تو راہل گاندھی کو ادنا پردھان منتری کو اپنے ساتھ آسن کرنے کی دی نصیحت ڈی جے پی نیتہ آرون جیٹلی نے بھی کاریٹرم میں لیا حصہ رامدیو کی ایک ویب سائٹ آرثک نیائے ڈاٹ او آر جی کو لانچ کیا آرون جیٹلی نے رامدیو کے ٹیکس سسٹم پر نہیں بھری ہامی کہا انکم ٹیکس ہٹانا آسان نہیں ڈلیو نرس میں ایڈمیشن پر آج ہائی کوٹ سنا سکتا ہے فیصلہ مینجمنٹ کوٹا ختم کرنے کے خلاف نیجی سکولوں نے دائر کیا ہے کیس یا چکا میں ایڈمیشن کے نئی گائیڈ لائنز کو رد کرنے کی مانگ ہائی کوٹ نے آج کے لیے سرکشت رکھا ہے اپنا فیصلہ پندرہ فروری سے شروع ہونے تھے نرسری ایڈمیشن لیکن ہائی کوٹ نے فیصلہ آنے تک ایڈمیشن کی پرکریہ پر لگائی تھی رو ہریانہ کے ایک لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کا آج سے تین دن کا دھرنا پردیشن پردیشن روکنے کے لیے سرکار نے لگائی دھارہ ایک سو چف والیس کرمچاریوں کی مانگ ختم ہو انوبند کا سسٹم کام کا نہ ہو آؤٹسورس کرمچاریوں کو ریگولر کرنے کی بھی مانگ جین سماج کو الپسنکھیا گورگ میں آج شامل کرنے پر ہو سکتا ہے فیصلہ راہل گاندھی سے ملا تھا جین سماج آج بھوپال میں راہل گاندھی کی چوپال لوگ سبا چناپ کے گھوشنا پتر کے لیے محلاؤں کی لیں گی رائے اس تھائی شکشکوں نے سچی والے سپانڈب نگر تک نکالا مورچہ شکشہ منتری منیشی سے سودیا کے دفتر کے باہر نارے بازی ساڑھے آٹھ سو اس تھائی شکشکوں کی مانگ سرکار انہیں کرے اس تھائی کے جیوال نے کیا تھا وادہ کٹک میں انڈی آر ایف کی فانکشن میں بولے گریہ منتری سوشیل کمار شندے جانباز جوانوں کو میٹیگیشن میڈلز دلائے گا کین بلند شہر کے چرچت حاکم مرڈر کیس میں بدواب مہوش کے سسرال پر پولیس کا چھاپا مہوش کو چھڑا کر کیا اس کے مادہ پتہ کی حوالے پولیسیہ کارروائی کے دوران مہوش کے مائکے اور سسرال والے بھڑے مہیلاؤں اور پرشوں کی بھی جم کر ہوئی مار پی پولیس کا نصار مہوش نے سسرال والوں پر بندگ بنانے کا لگایا تھا عروف اس کی شکایت پر پولیس نے کی کارروائی مہوش کے پتی حاکم کا ڈیڑھ سال پہلے کر دیا گیا تھا مرڈر ہارل کلنگ پر یوپی اور کیندر سرکار میں مچھی تھی کھل بلی بلاسپر کے سمس اسپتال میں انسانیت بھولے ڈاکٹر ایچائیوی پیڑت گرمویتی مہلہ کو اسپتال میں نہیں کیا بھرتی ریپ سے پیڑت تھے مہلہ اسپتال کے باہر دیا بچے کو جن بنوار کے مہلہ سے گینگ ریپ کا ناوالک عروپی گرفتار ترلوک پوری میں اس کے گھر سے پولیس نے دبوچا آروپی کے پاس سلوٹ کا موبائل بھی برامت پولیس نے بال صدار گریح بھیجا ڈلی کے گوکل پوری میں سیول انجینئر کے ہتیاں گھر کے اندر ہوئی ہتیاں سے علاقے میں دہشت شاہ جہاں پور میں ٹرک اور پولیس کی جیپ میں بھڑن تھا تین پولیس والوں کی موقع پر ہی مات ٹکر کے بعد جیپ اور ٹرک میں لگ گئی تھی آگ ٹکر کے بعد ٹرک کا ڈرائیور ہوا فرار ڈلی کے خرول باغ میں گارمنٹ فیکٹری میں بھیندر آگ فائر برگیٹ کے آٹھ گاڑیوں نے گھنٹوں کی محنت کے بعد بچھائی چار منزلہ امارت میں لگی تھی آگ آگ میں تین مہلہ کرمشاری گھائے شونگر میں پاکستانی ٹرک سے سو کلو براؤن شگر برامت سیمہ پر روکا گیا کاروبار ڈلے کے مالویے نگر میں ملی یوک کلاش کولیدان میں پڑا ہوا تھا ادھجلہ شف ممبئی کی سوفٹ ویئر انجینئر اشرت کو انصاف دلانے کے لیے سڑکوں پر اترے لوگ فلم ابھی نیتری پوجہ بھٹ نے دوشیوں کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی پردشنکاریوں کی مانگ اگر دو دنوں کے اندر اشرت کی گناہ گاہ نہیں پکلے گئے تو آزاد مادان میں پولس کے خلاف بڑا آندولن ہوگا ریشری پرسکار پانے والے بہدر بچوں کی بستی دلی کے روحنی میں ایڈوینچر آئیلینڈ میں گئے گھومنے بیش کے کونے کونے سے آئے بہدر بچوں نے اپنی بہدری کے قصے سنائے کسی نے باغ سے اپنے بھائی کو بچایا تو کسی نے ڈوبتے بچوں کو اتر بھارت کو ایک ہفتے تیک سردی صراحت کے آثار نہیں موسم ویبھا کے انشار راجدھانی میں 22 جنوری کو بارش کا نمان کوہرے کی بھی رہے گی مار برسوں بادر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد بارش کے چانس ہیں بائیستاری کو اور پھر دیرے دیرے جیسے ہی وہ ویسٹن ڈیسٹرورنس نکلے گا اس کے بعد پھر کوہرہ چھانے کی امید ہے کانپور میں کڑاکے کی ٹھنٹ سے لوگوں کا حال درہ پر شہصن کی طرف سے ڈے گھروں کے لیے نہیں کہے گئے ہیں کوئی بھی انتظام جمہو کشمیر میں جاری برف باری سے جن جیونہ استویست و روزمرہ کی ضرورت کے سامان کی سپلائی کی پریشانی مائنس تاپمان نے لوگوں کا جینہ کیا محال شوپیا میں برف باری سے یاتایات ٹھپ سڑکوں پر جمعی برف کی موٹی پرت مغل روڈ پر اب تک آواجہی شروع نہیں دبائی میں سلمان کی فلم جائے ہو کے پریمیر کی تیاری خبروں کے نسار سلمان کے ساتھ ڈیزی شاہ بھی کریں گی شرکت